بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصیر تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں سکولشپ کے حوالے سے جو کہ آسٹریلیا نے آفر کی ہے پاکستانی سٹوڈینٹ کے لیے پاکستانی سٹوڈینٹ کو کون کون سی چیزیں پروائیڈ کرنی ہے کون کون سی ڈاکومنٹیشن پروائیڈ کرنی ہے پروائیڈ کرنی ہے پروپر اپلیکیشن شرم کو کیسے سمیٹ آٹ کرنے ہے کون سا ٹیسٹ ریکوائرمنٹ ہے کتنے مارکس ہونے چاہیے اور پروپر اپلیکیشن کو ایٹو ایٹو زی سے لے کے کیسے سمیٹ آٹ کرنا انشاءاللہ ہم تمام باتیں ڈسکس کریں گے تو میں اپنے تمام بیٹ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز اپلائی کرنے سے پہلے ویڈیو کو نازمیں دیکھیں بکلز ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں بینا ہی اپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر ہمارے ساتھ پروپلم آ جاتی ہے تو وہ ہمارے ڈیفکریٹی کا پروسس بنتا ہے تو مزید آگر پڑھنے اس پر میں پہلے تمام بیٹ سے ریکویسٹ کروں اگر آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ایڈوکیشن انفرمیشن لائک سکولشپ سڈمیشن جوب سکرلائی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گی اور اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بین فیٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی بھی سروش شروع کی ہے آپ پاکستانی انٹرنیشن لائک کسی بھی یووریسی کے اندر کسی بھی سکولشپ کے لیے کسی بھی جگہ اپلائی کروانا چاہتے ہیں جوہاں جوب کے لیے یا ریجسٹرشن کے لیے جہاں بھی اپلائی کروانا چاہتے ہیں آپ گاربیٹے ہمارے ورس اپ نمبر کے تھوڑ ایک آل پہ اپلائی کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اونلین اپلائی کے ساتھ ہم آپ کو کروانا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ورس اپ نمبر 0301 20276 707 نمبر پہ کونٹیکٹ کرنا ہوگا اور تمام انفرمیشن کو فرمیشن کو حاصل کرنا ہوگا اور آفر دیت ہم آپ کو لویس فیس کے ساتھ آپ کا اپلائی کرس کریں گے اب یہاں بھی میں آسٹریلی لائکہ حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ فیب 2023 سے لے کے اور اس کے بعد آپ کو will close فرس میں 2023 تاکہ یہاں پہ close ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں آسٹریلی آواز سکولشپ سیری لانکہ will be offered to undertake master level study program in priority development of sector economic recovery stability and health security ٹھیک ہے آفر تک اپر اپلائی فور آسٹریلی آواز سکول آپ آپ کی اپلیکیشن کلوز آنے تک آپ 2024 تک یہاں پہ scholarship 1st january 2024 تک آپ نے یہ ٹیسٹ دینا ہے اس کی آپ نے یونیورسی کو سممیٹ آٹ کروانا ہے اور اس کے بعد مزید انفرمیشن یہاں پہ ان کے کونٹیکٹ نمبر دیئیں گے ایمیلز ہی آپ ان کو بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اور بھی پروسیس میں نے آپ کے سامنے شیئر اوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مزید بھی ویب سیٹ پہ جا کے ریکوائرمنٹس آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے آسٹریلیا آوارڈ scholarship 2023 جیسے آپ اس پہ کلک آٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ different ویب سیٹ آ جاتی ہیں تو آپ نے کیا کہنا یہاں پہ سب سے پہلے apply online australia award پین جیسے یہ ویب سیٹ ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ویب سیٹ اوپن ہو جاتی یا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ بوٹم پہ آپ کے سامنے available ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ opening date جو ہے وہ first feb 2023 سے ہے closing date جو first 2023 ہے اس کا application must be submitted at the website جہاں پہ اپنے application کو submit out کرنا ہے applicant must read the size intake and for user guideline for apply سے پہلے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ user کی manual ہوتا ہے آپ اس کو re-out کر لیں اس کے بعد there is no fee to submit the scholarship application iall applicants information material and form provided for free of charge application کو submit out کرنے کے کوئی charges نہیں ہے جیسے application process in phase ہوتی ہے تو fill of course ہے اس کے لئے کوئی charges نہیں ہے after that آپ یہ website جہاں آپ جا کے login کرنا ہے اس کے بعد application کو کہتے ہیں what makes a good application وہ کون سی چیزے جو ہماری application کو زیادہ successful بناتی ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ ساری چیز available ہے یہاں پہ دیکھ لیں اور یہاں پہ سارا کچھ information available applicant application checklist phd and master by research degree applicant application checklist bachelor master by course work applicant یہاں پہ سارا کچھ بتا دیا گیا professional reports program vt اس کے بعد academic reference report reintegration plan سارا کچھ available ہے یہاں پہ آپ کو ان لوگ discuss کیا گیا جو لوگ mfil کر کے ہیں تو ان research پہ degree ہے اس دیکھا جائے ان لوگ نے research کس میں کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سارا کچھ discuss کر جائے جائے گا تو آگا پاس at least 6 شارعہ 5 بینڈ ہونا مسج ہے اور کوئی بھی بینڈ آپ کا جوہ 6 لیسنہ ہو after that یہاں پہ میں توفل intent test یبت score at least 84 with minimum of 21 all subsets ٹھیک ہے اس کے پاس پہ پیٹی ایک اکڈی میک آورال score 58 with no communicate skill score less than 50 اس کے پاس یہاں پہ بتایا دیا جاتا ہے کہ documentation کے حوالے سے بات کی جاتے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں information first study commencing 2024 current profile یہاں پہ آپ click out کریں یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو print کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چیز کیا ہے جیسے اس کو میں open کر دوں یہاں پہ آپ کے سامنے open ہو جاتی ہے یہ فائل یہاں پہ ساری information mentioned ہے آپ اس کو readout کریں اس کے اندر سارا کچھ eligibility criteria each and everything آپ کا بتایا گیا ہے کہ آپ application کو کیسے fill up کریں گے کیسے کیا submit out کریں گے agent documentation requirement کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ سارا کچھ آپ کے سامنے share out کر دیں گے مطلب ایک user manual آپ کے سامنے ہے applying for australia scholarship کے لیے اب میں نیچے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ information for study so cv template ہمیں cv چاہیے ہوتی ہے وہ کہہ رہے کہ آپ کو cv بھی پرمیٹ کرنے ہوتی ہے اس کے recording یہ template آپ کے سامنے share کی جا رہی ہے میں اس کو open کرتا ہوں تو آپ کو بھی خواہ دہا دیتا ہوں کہ ہمیں cv start کی چاہیے آپ نے apply کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ full name date of birth mailing address each and everything یہاں پہ اپنا سارا academic information یہاں پہ سارا کچھ آپ نے detail mention کرنا ہے اس کے recording fill up کر کے آپ نے یہ submit out کرنا ہے کوئی اور cv submit out کو نہیں کرنا ہے after that development impact and linkage plan template ٹھیک ہے اس کا پہ disability یہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کا پہ یہاں پہ required documents یہ بات کی جاتی ہے یہاں پہ میں click out کرتا ہے یہاں پہ ہم لوگ documents دیکھ رہے تھے because students کو documentation ہی پہلے نہیں پوری کرنی آتی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھنے کے سارے documents آپ پورے کریں گے جو ان لوگوں نے mention کیے ہیں after that یہاں پہ eligibility checklist یہاں پہ find about australia award کے حوالے سے discuss کیا جا رہا ہے جہاں پہ سارا information mention آپ اس کو read out کریں کہ australia award کے لئے کیا کہ scholarship mention ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ further information available ہے یہاں پہ email contact کر سکتے ہیں mobile number ہے یہاں پہ سارا کچھ available ہے جو آپ نے اس کو کنٹ کرنا ہے fill up کرنا ہے اور after that آپ یہاں پہ apply کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس link available ہے جہاں پہ ہم نے جا کے آپ کو register up کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ first ہیں یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ register پہ option پہ click out کرنا ہے جیسے register پہ click out کریں گے یہاں پہ register new account پہ click out کرنا ہے یہاں پہ اپنا email address valid email address آپ use کرتے ہیں یہاں پہ mobile number یہاں پہ email یہاں پہ اپنی date of birth contact number mention کر کے آپ نے save کرنا ہے جیسے ہی save کریں گے تو آپ کو یہ email چلی جاتی ہے email آپ کو آدھے گھنٹے بعد 45 منٹ بعد آتی ہے آپ کا register account ہو چکے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا login کرتا ہوں login کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا آپ پہ email address لگانا پہ example کہ میں نے email address جو لگایا تھا اس کو میں follow up کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لگایا تھا اس کو access کر لے تو میں نے کل کیا تھا تو آگے فردر میں نے proceed نہیں کیا تھا تو اس ورہ سے میں نے آپ پہ stop کر دی یہاں پہ میں remember pick روکر کر کے جہاں پہ login کرتا ہوں login جیسے کرتا ہوں تو یہاں کو کہہ رہا ہے invalid email address یہاں پہ میں تمہارا password لگا دوں i think میں نے پہلے والد لگا دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو fill up کرنا ہے fill کرنے کے بعد then آپ نے proceed up کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے email address and password is not recognized اب میں نے کل email لگائی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس available بھی ہے ان کی طرف سے email مجھے آئی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں social کے حوالے سے یہاں پہ دیکھے دکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد مندصر this message confirmed to یہاں پہ available ہے digitalhaji gmail.com also system please use so following email address you have been allocated at employee یہ password ہمیں دیا گیا یہ password آگا مینشن ہے میں password کی اور لگا رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے issue آرہا تھا یہ دیکھیں ہی password ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ password لگاتا ہوں log on کرتا ہوں جیسے log on کروں گا تو میرا جو application process ہے وہ log on ہو جگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ temporary password تھا آپ نے یہاں پہ paste کر دیا یہاں پہ میں new لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے new email کا password لگا لیتا ہوں اور آپ next proceed کرتے ہیں کہ next کیا آتا ہے اب یہاں پہ میں کہہ رہا تھا save کر کے اب میں password chain کر لیا for temporary rz طور پہ password تھا جس کی ورے سے وہ کہہ رہے تھے اب میں نے کیا کیا کہ اس کو کر کے اب میں next move out کرنا چاہا رہا ہوں اب اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں australia award scholarship intake is no open and will close in first by 2020 at is you are encouraged to complete submit application to the last date here application click out کریں جیسے application click out کریں گے یہاں پہ course description type status form status credit action different آپ بتایا گے آپ right side click out کریں یہاں create application option available ہے جیسے click out کریں گے study scheme کے حوالے سے بتایا آپ کو study award scholarship chuse کریں آپ پہ next پہ click out کریں جیسے next پہ click out کریں تو ہمیں next step پہ لے جاتا جہاں پہ different information mention ہے اب کیا کریں کہ یہاں پہ next پہ click out کریں اور جیسے ہم next پہ جاتے تو ہمیں idea ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا next form open ہو جاتا تو آپ اسی طرح اپنی ساری information یہاں پہ add up کریں گے add up کرنے کے بعد date of birth each and everything proceed up کریں گے example to say example to say میں یہاں پہ temporary طور پہ کوئی بھی name mention کرنا چاہرہ رہا ہوں یہاں پہ example to say ادھر میرا پرمین پنجاب ہے پنجاب کرنا چاہر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ citizen country ہمارا پاکستان ہم پاکستان کریں گے اس کے بعد یہاں پہ do you have dual citizen to say that ایک سے دو citizen to say to have you applied for permanent residency in citizen surya no یہاں پہ ہمارا identity card number سے تر میری identity card number لگا دیتا ہوں کسی کسی کبھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی third person email لگا رہا رہا ہوں پاس وٹ ہے پاس 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 وٹ ایڈ کریں لازمی پاس 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 ایسی پاس پاس ایڈ پاس ایڈرس پاس پاس مطلب 8 19 چیزیں ہمارے پاس آیلیبل جو ہم نے fill up کرنی ہے اب یہ پاس contact detail ہم نے اپنے ساری contact detail ایڈ کرنی ہے اس اس پاس چیٹرن ڈیٹیل اگر آپ کے بچے ہیں چیٹرن ڈیٹیل ایڈ کریں ایک امرجنسی کونٹیک نمبر ایڈ کرنا ہے پریویس کو سکولشپ آپ نے دیا تو ٹھیک ازور اس کو سکپ اٹ کرنا ہے سکولشپ اپلیکیشن پرپوز سٹیڈی پروگرام آپ نے پروگرام چوز کرنا ہے کوالیفکیشن آپ نے اپنے منشن کرنی ہے انگلیش لینگویج ڈیٹیل ترس پہ کمپیٹر رلیسی ڈیٹیل ایڈ ٹرینٹرین ڈیٹیل کرنٹ ایمپلائیمنٹ پریویس ایمپلائیمنٹ تپورٹنگ سٹیٹیمنٹ میٹو چیٹرن جو ہم کہتے ہیں سٹیٹیمنٹ آ پرپز اس کے بعد یہاں پہ پروفیشنل میمبرشپ کمیینکیشن ڈکومنٹیشن ڈیویڈرنس ڈکلیریشن یہاں پہ ڈکلیریشن اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ پروپر اپلیکیشن کو فیلپ تو نہیں کرتا ہے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیئے ہیں یہاں پہ کونٹیکٹ ڈیٹیل کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جیسے دیکھیں کہ چیک مارک اوکی کا سائن آ رہا ہے تو میں نے مینٹو سے پہلا سٹیپ کلیر کر لیا ہے اسی طرح آپ سیکنڈ سٹیپ پہ ہوں تو ابھی جب یہ فیلپ کرلوں گا اسی طرح میں سیکنڈ سٹیپ پہلے گا اب سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایڈریس لائن ون مینشن کرنا ہے آپ کو ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس مینشن کرنا ہے اسی طرح یہ آپ کا سیم ہے تو یہاں پہ آپ چیک مارک پہ کلک اوٹ کریں گے اسی طرح نیچے بھی آپ انفرمیشن مینشن کر کے آگے پرسیڈ فارگ کریں گے آفٹر دیکھ یہاں پہ سپاؤز ڈیٹیل کی مینشن بات کی جاتی ہے سپاؤز ڈیٹیل کی حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو پاسکوٹ کینڈیٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سپاؤز کون ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے آپ کو بتا دوں وہ کہتا ہے سپاؤز ڈیٹیل the person who are married to their partner مطلب آپ کو سپاؤز ڈیٹیل کی مینشن میں مینشن ہوں تو میں وائف کا نام میں مینشن ہوں میں مینشن ہوں تو میں مینشن ہوں لیکن ساتھ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا کوئی مینشن ہے تو ٹھیک اس کو سکپ اوٹ کریں after that یہاں پہ آپ بات کی جاتی ہے میں بتا دوں کہ آپ کو ہم ڈسکس کر رہے تو اس کو اچھڈن ڈیٹیل آپ کے بچے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کریں یہاں پہ اگزیمپل ساتھ دے رہا ہوں میں سپاؤز ڈیٹیل کو اپن کر لیتا ہوں تو میں آپ کو ایکسپین بھی کر دیتا ہوں اگر مووڈ کرتا ہے یہاں پہ یہ نوٹ اپلائی کے بل یہاں پہ آپ کلک اوٹ کریں کہ آپ کے لئے یہ اپلائی کے بل ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی بھی آپ کا کوئی اسپاؤز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو next پہ کلک اوٹ کریں next پہ ڈیٹیل پہ کلک اوٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چیڈرن کی انفرمیشن آپ سے کہے گا ٹھیک ہے چیڈرن آپ کی انفرمیشن ایڈ کر گیا یہاں پہ دیکھیں چک ہو گیا یہاں پہ بھی آپ نوٹ اپلائی کے بل کریں کیونکہ ہمارے لئے یہ ہے ہی نہیں ہم اس کو نوٹ اپلائی کے بل کریں گے آفٹر دیٹ میں next پہ پروسیڈ کرتا ہوں جیسے next پہ پروسیڈ کروں گا یہاں پہ emergency contact ڈیٹیل کی بات کی جاتی ہے اس پر scholarship application یہاں پہ آپ ہم آتے ہیں choose program پہ آ جاتے ہیں scholarship application یہاں پہ proposed study program کی بات کی جاتی ہے ہم proposed study program پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے program ہے یہاں پہ میں add کی بات کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کون کون سے program کی list ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ course code type of study یہاں پہ preferences 1 یہاں پہ ہم choose کریں گے australia کون سی university کے اندر آپ نے choose کرنا ہے Deccan university ہے اس کے بعد یہاں پہ type of study level of study یہاں پہ arts profile آپ نے mention کرنا ہے یہاں پہ search title اگر آپ نے کوئی mention کیا تو آپ نے کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے google سے ہی لینی ہے google کے اوپر آپ کو مل جائیں گی کہ آپ نے یہ university یہ program offer کر رہی ہے اس کے پہ پہ scholarship application کے حوالے سے discuss کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی scholarship application کے لئے ہوئی ہے تو آپ application کریں گے what other scholarship are you going to apply for this year کوئی اور application other scholarship کے لئے ہیں تو آپ اس کے لئے apply کرنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ کہتے ہیں have you previously applied for a defect for your state scholarship no کیا آپ نے نہیں apply کیا تو ہم اس کو scholarship apply کرنا ہے یا آپ یہاں پہ یہ mention کر دیں کہ میں australia scholarship apply کرنا چاہ رہا اور کسے کے لئے apply نہیں کرنا چاہ رہا اسی طرح یہ آپ نے جب detail ساری mention کرنا ہی ہے تو آپ کی application کو submit out ہو جائے گی after that میں آپ کو یہ کہوں گا کہ final submission سے پہلے آپ اپنا جو ہے وہ eyes کے لئے رکھ رہے اپنا ptee کے لئے رکھ رہے اگر نہیں بھی دیا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کون لوگوں نے time دیا ہے کہ آپ تب تک اس date تک اپنا eyes جو ہے وہ submit out کروا ہے یہاں پہ میں آپ کو date دکھا بھی دیتا ہوں میں نے کل readout کیا تھا جہاں پہ ان لوگوں نے مجھے mention کیا تھا کہ آپ نے دوزار چوبی سے پہلے پہلے application for australia دوزار چوبی سے پہلے پہلے آپ نے کیا کہنا کہ ہمیں submit out کروانا ہے اپنا سارا کچھ جو documentation کے حوالے سے english language requirement یہاں پہ آپ دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں january کہ آپ نے ایسا result provide کرنا جو valid ہو january 24 تک valid to say that میں نے 4 سال پرانے اور میں آپ mention کرنا تو ملیدی تیرس کی نہیں کونٹ کی جائے گی تو آپ کو اگر اگر اس طرح مزید کو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں تا چاہتے ہیں والے حرکزم کی latest information جزاک اللہ شکریہ اللہ حافظ